اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے ربکی کتاب میں سے اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پڑھا تھامے رکھو روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا تعلیم ہیں اس کے روح انور کے اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کے دنیا کو یہ محسوس ہو یہ مغالطہ ہو کہ تورید و زینت الحیات الدنیا یہ ذرا مشکل مقام قرآن مجید کا کہ بداہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی لہٰذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے کسی دعائی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی دازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کے سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و نسوخ ہوتا ہے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جولی میں ڈال دے ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کا کافیہ تنگ ہوا ہوا ہے جن کو ستایا جا رہا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہرہ ملے گا جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربات ہیں فقرات ہیں اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا انہیں کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے التفات لکھا جائے تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو اسلام کو تقویت ہو مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طرح یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربہ کا دل نہ دکھے تیسری طرح یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہیں مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف اہم لوگوں کی طرف گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے انہی چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ تین طرف کے چیز سمجھئے کہ یہ چکی دو پاتوں والی نہیں تین پاتوں والی ہیں کہ جس میں کوئی دعی جو ہوتا ہے وہ اس مخبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضی یہ ہے خود تحریک کا دعوت کا اس کے دو جہود کا اس کے تقاضی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہو ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمال لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو مدد حاصل ہو لیکن دوسرے طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں تو اس کے مابین حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ اُبھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت دورت من لوگوں کی ہے اور مت کہنا مانئے ان لوگوں کا یہ جیسا کہ میں نے پارہ عرض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنبع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے محروم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سلے بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکیسوے پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کے وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک جو ہے اور مضبوط کرو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور جہرہ کرو اور اس کو پڑھنا اور اس کے ساتھ اپنے اوقات کا بسن کرنا اس میں اور اضافہ کرو اسی سے تم ان شدائد اور مصائب کا مقابلہ کرسکو گے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے یہ حق ہے میرے رب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں فَمَنْ شَعَفَ الْيُمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُتْ یہ بالکل وہی بات ہے جس صورت الدہر میں کہی گئی ہے ہم نے پورا اختیار دے دیا یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفران نعمت کے روش اختیار کرے تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں اب تمہیں انعان لانا ہے لاؤ کفر کرنا ہے کفر کرو لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کوئی give and take کوئی جو ہے compromise یہ ممکن نہیں ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا ہم نے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی ان کو گھیرے میں لے لیں گی وَئِنْ يَسْتَغْيْسُوا اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول یہ جو محل کا ترجمہ کئی کیے گئے ہیں کھولتے تیل کی تلچھٹ لاوہ پگلا ہوا تابہ اور پیپ وغیرہ مان صدید اور وہ اتنا گرم ہوگا یشوی الوجوہ کیا ان کے چہروں کو بھون دے گا بے سر شراب بہت بھی بری شہ ہوگی پینے کی بساعت مرتفقہ اور یہ ان کے لیے ان کی آرامگاہ جو بنے گی جہنم بہت بری آرامگاہ ہوگی اس کے برعکس وہی سائی مائی تینیس کنٹراس کا اسلوب اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ جو لوگ ایمان نہائیں اور نیک عمل کریں اِنَّا لَا نُضِيُوا عَجْرَ مَنْ عَسَنَ آمَنَا ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے عجر کو ہمزائے کرنے ان کا عجر بھرپور انہیں ملے گا اُلَائِقَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهُمُ الْأَنْحَارِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات ریزیڈنشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ عَسَاوِرَ بِنْ زَحْبٍ انہیں پہلائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُدْرًا مِنْ سُنْدُسِن اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا مُتَّقِعِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكُ اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوگے تختوں کے اوپر نعم السواب کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَعَ اور کیا ہی خون ان کے لئے آرامگاہ ہوگی صدق اللہ العظیم